سو اگر آپ سوالوں کا ہماری ایک نئی ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہلاڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ نئی ریکیورمنٹ آئیے 2023 کے لیے جو کہ جینڈ کے کے لیے 10th 12th پاس جوپس ہیں نوٹفیکیشن پہ ہم ڈسکس کریں گے اپلائک ایسے کرنا آپ کو سب کچھ ہم ڈیٹیلر ڈسکس کریں گے آگے ویڈیو میں تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کی چانل پہ اگر آپ پہلی بار ویسٹ کرو ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہو چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دینا اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے یہاں پہ جاب سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتے رہتے ہیں ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہر کوئی ویڈیو ہم اپ ڈیٹ یہاں پہ کر دیتے ہیں چانل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور آپ کو میں بتا دوں کی اگر آپ کو باہر ایڈمیشن کرنا ہے کسی بھی کورس میں جو بھی کورس آپ کو کرنا ہوگا آپ ہمارے تھوک کر سکتے ہو نمبر آپ کو سکرین پہ شو ہوگا ان پر آپ کو کنٹیکٹ کرنا ہے وہاں سے آپ کو پوری ڈیٹیلز مل جائیں گی تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو نوٹفکیشنیں یہ آئی ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج بارہ ملا کی طرف سے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو ایڈوٹائیز نمبر اس کے بعد ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہو سولہ تین دوہزار تیس کو یہ نوٹفکیشن آئی ہے جو کہ میڈیکل کالیج لیول وائرس رسرچ انڈ ڈیگوناسٹک لیبورٹری سنٹری کی طرف سے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور جو یہ اپلیکیشن آئے ہیں اپلیکیشن فارمز آئے ہیں جن کے لئے آپ کو اپلائے کرنا ہے جو پوست آئے ہیں ان کے لئے جو ڈیٹ رہنے والا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 18 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک آپ فارم فیل آپ کر سکتے ہو مارچ میں اور جو فی رہنے والا ہے وہ ہے یہاں سے منشن کیا گیا ہے اور ابھی آپ کو اپلائے کیسے کرنا ہے میں آگے بتاؤں گا لیکن پہلے ہم ڈیسکس کریں گے پوست آئے کر کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو پہلا پوست ہے سائن ٹیسٹ بی جو کے ہائر کولپیکیشن کے لئے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں سے سیلیکشن کریٹیری یہاں سے آپ دیکھیں نوبر آف پوست اس ون ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے دوسرے پوست کی سائن ٹیسٹ بھی کی ایسینشل کا وقیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی ہائر کولپیکیشن چاہیے فرسٹ کلاس مانسٹر جگری ان میڈیکل اور یہاں سے اسنشل کا وقیشن آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے فرسن چونٹ کی کسی ایسینشل کولیف کیشن پوستگریجویٹ اگر آپ ہو ان سبجیکٹس میں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد لیبارٹری ٹیکنیکشن کی اگر آپ نے ڈبلوما کیا ہے لیبارٹری ٹیکنیکشن میں لیبارٹری ٹیکنالجی میں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو وہ آپ چیک آؤٹ کر کے اس پوست کے لئے اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ڈیٹا انٹری اوپٹر کی تو میں آپ کو بتا دوں education qualification اس کے لئے graduation رہنے والی ہے اگر آپ graduate ہو اور آپ کے پاس computer کی کوئی certificate ہے تب آپ اس کے لئے eligible بن جاتے ہو آپ apply کر سکتے ہو مطلب graduate based post ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے multitasking staff کی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو 10th based post ہے تو اس کے لئے آپ apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے 10th pass out کیا ہے تو اس notification میں 10th pass out graduation pass out اور higher qualification کے لئے posts ہیں باقی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں terms and conditions لکھا ہوا ہے salary کے ساب سے ہوگی وہ یہاں پر mention کیا گیا ہوگا تو وہ آپ خود پڑھ سکتے ہو notification اگر آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں message کر سکتے ہو whatsapp پہ تو وہاں سے ہم آپ کو یہ provide کر دیں گے اس کے لئے exam ہوگا کیا منٹریس ایسے ہی بنے گا وہ آگے پتا چلے گا آپ کو آپ کو سب کچھ ہم notify کر دیں گے اس کے حساب سے جب آپ application form پھر آپ کر دو گے اور application form آپ کو کہاں سے ملے گا اور کیسے آپ کو feel کرنا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں gmc baramola.com تو fill their application farmers تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہاں سے آپ کو کرنا ہے to go through our web portal and fill their application farmers یہاں سے آپ کو gmc baramola.com application form پھلا کرنا ہے تو اس ویڈیو میں یہی information دینی تھی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور like کر دینا ہے share بھی کر دینا اپنے دوسرے 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 تک اگر آپ ہمیں کوئی solution دینا چاہتے ہو یا کوئی بھی آپ کو کوئی doubt ہے یا اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ واتس اپ پہ کنڈیکٹ کر سکتے ہو اپنا فیڈبیک ماں سے share کر سکتے ہو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپ پر تب تک کیلئے اللہ حافظ